اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہے کہ آپ کو کیا چاہیے وہ کچھ بھی نہیں بولتی ہے رام سے بیٹھی رہتی ہے اور مشکوک نظروں سے اپنے دائیں بائیں دیکھنے لگ جاتی ہے بھائی جن سمجھتے ہیں کہ دکان دار جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید وہ کسی کا انتظار کر رہی ہیں اور کوئی دیر بعد جو ہے وہ دکان کے اندر ایک گاک دھا ہوتا ہے وہ اپنی کوئی میڈیسن لے کے آتا ہے واپس اور وہ اکچینج کروانے کے لیے لاتا ہے کہ یہ دوائیات جو ہیں وہ چینج کر دیں مجھے دوسری دوائیات دے دیں یہ واپس رکھ لیں اتنے میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ویڈیو میں واضح نظر آ رہا کہ وہ عورت جو ہے اپنی بیک سیٹ پر دیکھنا لگ جاتی ہے اور پیچھے جو دوائیوں کے ڈبے بڑے ہوتے ہیں آہاں جانوروں کی دوائیات ہیں انسانوں کی بھی یہ دوائیات یہاں پر مجود ہیں وہ دیکھ دیکھتے ہیں کہ دکان دار جو وہ اپنے گہاک کے ساتھ مصروف ہو گیا ہے وہ آرام سے ڈبا اٹھاتی اور اپنے شاپر میں رکھ لاتی ہے اپنے ساتھ وقت بڑا سا شاپر لے کے آتے جو حالی ہوتا ہے اس کو وہ بھرنے لگ جاتی ہے آپ دیکھتے جائیں گے کہ ویڈیو میں ابھی بھی وہ پیچھے دیکھ رہی ہیں میں کون سی چیز اٹھاؤں اور کون سی نہ اٹھاؤں کون سی میرے کام کی ہے کون سی میرے کام کی نہیں ہے اس طرح کوئی دیر بعد بھی جو ہے وہ آہستہ آہستہ گاہ جو آنے لگ جاتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی لائی ویڈیو میں بھی کہ وہ عورت ابھی بھی اپنا ہاتھ پیسے کر رہی ہے اور ایک سائٹ سے وہ ڈبیاں اٹھا کر وہ دیکھ رہی ہیں وہ ان نے شاپر میں ڈال لی یہ بھائی جو اسلامی بھائی ہیں انہوں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا انہوں نے بھی کہا کہ یہ عورت جا وہ چیزیں اٹھا رہی ہے اور اپنے شاپر میں بیگ میں رکھ رہی ہے دکان دار نے بھی دیکھ لیا اس نے ان کے سامنے کچھ بھی نہیں بولا اور وہ ویڈ کر رہے تھے کہ یہ جاتے ہیں میں ان سے بات کرتا ہوں اچھا ابھی وہ اپنی بیگ سائٹ پھر دوبارہ عورت دیکھ رہی ہے کہ میں کون سے ابھی دوائی اٹھا ہوں اور اپنے شاپر میں رکھوں اپنے بیگ میں رکھوں اتنے میں بھی جو ہے وہ گاہ کانا شروع ہو جاتے ہیں اور عورت کو مزید موقع مل جاتا ہے کہ وہ اپنے بیگ کو برنے کے لیے یہ چیزوں کو اٹھا کر اپنے بیگ میں رکھنے کے لیے مزید موقع مل جاتا ہے وہ دیکھ دیا اور اس دکان دار کی مصروفیات کا فیدہ اٹھاتے ہوئے وہ ابھی تھوڑی دیر بعد اپنی چیر سے اٹھے گی اور اٹھ کر پیچھے سے جو دویات اسے جو مہنگی نظر آتی ہیں یا جو اس کو چاہیے ہوتی ہیں وہ اٹھ دیا اور اٹھا کر اپنے بیگ میں رکھنا شروع کر دیتی ہے دکان دار یہ سب دیکھ رہا ہے اور سی سی ٹی وی فوٹیج میں بھی سب نظر آ رہا وہ عورت یہ نہیں جانتی تھی کہ یہاں پر سی سی ٹی وی کیمرہ جو موجود ہے نصب کیے گئے ہوئے ہیں اور ایل ایڈی پر یہ سب کچھ دیکھا جا رہا ہے ابھی وہ آپ دیکھیں گے ان لوگوں کے پیچھے وہ کھڑی ہوگی کھڑی ہو کر پیچھے سے دوائیاں جو اٹھائے گی ابھی وہ اپنی بائی سیٹ سے جو ہے وہ چیزیں اٹھا کر بیگ میں رکھ رہی ہے یہ آدمی دیکھ لیتے ہیں بھی دوبارہ انہیں اور آستہ سے وہ آگے چلے جاتے ہیں بولتے ہیں کچھ بھی نہیں ان سے وہ دیکھ رہے ہیں وہ جا کے ساتھ میں بیٹھ جاتے ہیں وہ اپنے کام سے ہیں زیر وہ اپنی مسروف جاتوں مسروف ہیں ابھی یہ بائی جو آ جاتے ہیں بیگ سیٹ پہ اور اپنا دوائیاں چیک کرتے ہیں انہوں یہ اگاہ کرنے کے لئے کہ مجھے ساتھ پتہ چار رہا ہے لیکن وہ اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہی وہ اپنے گاہ کے ساتھ جو مسروف ہو جاتے ہیں اور جو ہی وہ دکان سے بار جاتے ہیں وہ دوبارہ عورت اٹھے گی ابھی اور آپ دیکھیں گے کہ وہ عورت کس طرح اٹھ کے اپنے بیگ کو دوبارہ دوائیوں کے ساتھ بھرنا شروع کر دیتی ہے سی سی ٹی فوٹج میں سے صاف واضح نظر آ رہا کہ عورت پیچھے سے دکاندار اپنے جو وہ گاہ کو بکایا دینے لگتا ہے وہ عورت اپنی چیہ سے اٹھتی ہے اور کھڑے ہو کر دوبارہ جو وہ پیچھے سے عدویات نکال کے اپنے بیگ میں بھی رکھنا شروع کر دیتی ہے ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہ جو لینے جا رہے ہیں انہیں جو چیز چاہیے تھی وہ اپنی اٹھائی اور دکاندار کے حوالے کے چیک کیجئے گا میں نے یہ چیز لینی ہے وہ اپنی چیز میں مصروف ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں گے آپ کے عورت ابھی اٹھے گی اور اٹھ کر پھر دوبارہ پیچھے سے عدویات اٹھائے گی ڈبینے نکالے گی اور اپنے جو وہ بیگ میں دوبارہ رکھنا شروع کر دے گی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ سی سی ٹی فوٹو میں سب جو وہ ریکارڈنگ ہو رہی تھی وہ یہ نہیں جانتی تھی ہاں یہ بھی کسی کی ماں ہوگی کسی کی بیہن ہوگی اس کو کیا مجبوری بنی جو وہ اس طرح کے قدم اٹھا رہی ہیں ابھی تک بھی وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پیچھے سے چیزیں اٹھا اٹھا کر اپنے بیگ میں رکھتی جا رہی اپنے بیگ میں رکھتی جا رہی ہیں ابھی آپ تھوڑی دیر بعد دیکھیں گے جب وہ جانے لگے گی تو جاتے ہوئے بھی وہ کونٹر سے اوپر سے بھی چیزیں اٹھائیں گی وہ بھی آپ کو ساب نظر آئے گا اس حتون کو چیزیں اٹھاتے ہوئے یہ لڑکا بھی دیکھ لیتا ہے اور وہ بھی درگزر کرتا ہے شاید وہ ان کی اپنی ہو یا وہ چیک کر رہی ہیں یاد کو کون کون سی لینی لیکن وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے شاپر میں ڈالتے جا رہی ہیں چیزیں شاپر میں ڈالتے جا رہی ہیں اور یہ سارے مناظر جو ہیں وہ سی سی ٹی وی فوٹو جو کیمرے میں وہ جو ریکارڈ ہو رہے تھے وہ حتون یہ نہیں جانتے تھی وہ باہر سے حالی ابھی بھی پیچھے سے یہ لڑکا آگیا آگیا ابھی بھی وہ پیچھے سے چیزیں اٹھا رہی ہیں اور اپنے بیگ میں ڈال رہی ہیں وہ حالی بیگ باہر سے لے کر آئے تھے یہ دکاندار نے بھی دیکھا تھا اور ابھی وہ اپنا بیگ کو جو بارے کے بار لے کر جائیں گی آپ دیکھیں گے کہ یوں ہی یہ جو اسلامی بھائی ہیں یہاں پہ کھڑے ہیں یہ جہاں سے جائیں گے اور بعد میں وہ لڑکا دیکھ رہا ہوگا وہ یہ حتون اٹھ کر باہر جانے لگے گی تو اس کا بیگ بہت باری ہوگا وہ دکاندار اسے انہیں دیکھ رہا تھا دکاندار اپنا گہہ کے لیے کوئی چیزیں اٹھانے کے لیے بیگ سٹ پر جانے لگتا ہے دکان میں گہہ جو آتے جا رہے ہیں وہ عورت جو ابھی بھی رکنے کا نام نہیں لے رہی وہ چیزیں اٹھا اٹھا کر اپنے بیگ میں رکھتی جا رہی ہیں آپ وہ دیکھ رہے ہیں وعدہ بیگ سے نظر آ رہا ہے کہ وہ پیچھے سے ابھی بھی چیزیں اٹھا اٹھا کر اپنے بیگ میں رہ رہی ہیں اور بیگ گوبار رہی ہیں اور جب وہ دکاندار تھوڑا سا مصروف ہوتا ہے اپنے گہہ کے لیے تو یاد لینے کے لیے بیگ چیٹ پر جاتا تو وہ دیکھتا ہے کہ کونٹر کے اوپر سے بھی یہ حتون جا وہ چیزیں اٹھانے لگتی ہے وہ بھی آپ کو تھوڑی دیر بعد فوٹیج میں نظر آ جائے گا کہ وہ ابھی میں تھوڑی سی ویڈیو جو آگے کرتا ہوں تاکہ آپ کو دیکھنے میں اور آپ کو بتا چاہ سکے کہ یہ آج کال کی عورتیں کچھ ایسا بھی کر سکتی ہیں ابھی آپ تھوڑ دیر بعد دیکھیں گے کہ یہ آدمی جو اپنی چیزیں لے کر چلا گیا ابھی وہ عورت اپنے چیر سے اٹھے گی اور اٹھ کر باہر جانے لگے گی اور جب دیکھے گی کہ دکاندار عدویات لینے کے لیے بیگ سیٹ پہ گیا ہے تو وہ وہاں پر ہی رکے جائے گی اور رکے گی اور دیکھے گی پھر موقع کی تلاش میں ہوگی کہ وہ دکاندار جو ہی اپنا دیان دوسری طرف کرے میں چیزیں اٹھا کر اپنے شابر میں رکھ لوں اپنے بیگ میں رکھ لوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی وہ تھوڑی سی باتیں کہا رہی دکاندار کے ساتھ وہ دکاندار پوچھ رہا آپ نے کیا لینا تھا آپ بیسے بیٹھ رہے ہیں آپ یہاں پر کیوں آئی ہیں ابھی جب وہ دکان میں ڈال ہوتے ہیں تو آگے بیٹھ جاتی ہیں مشکوک نظروں سے آگے بیشت دیکھنا لگ جاتی ہیں کوئی ان کے ساتھ نہیں ہوتا کوئی وہ چیز نہیں مانگ رہی کوئی چیز وہ لے نہیں رہی اس وجہ سے دکاندار جو وہ دیکھ رہا وہ ان کو مشکوک لگ رہی تھی وہ اس نے جب دیکھا کہ اس کے پاس شاپر بھی ہے بہت بڑا بھی وہ انہوں بارلی ہے ابھی ان کے دیکھتے دیکھتے ہی کہ کونٹر کے اوپر سے انہوں نے کوئی ایک چیز اٹھا ہی جو بیگ میں انہوں نے ڈال لی لیکن دکاندار نے اگنور کیا جب دکاندار اٹھ کر اس گہہ کے لیے بیگ شیٹ پہ جاتا ہے تو واضح نظر آ جاتا ہے کہ وہ چیزوں کا اٹھا رہی ہے یہ دیکھ رہی ہے آپ کہ وہ دکاندار اٹھا ہے اپنے گہہ کے لیے بیگ شیٹ پہ جا رہا وہ گہہ کے جو جو ڈیمانڈ آئے وہ چیز وہ اسے لیا کا دیرہ ابھی عورت نے دوبارہ عدویات اٹھائیں گے کونٹر کے اوپر سے اور اٹھا کر اپنے بیگ میں رکھتی ہیں جو ہی وہ تروازہ کھول کے باہر کی طرف جانے لگتی ہیں دکاندار انہیں روک لیتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر روک جائیں اور مجھے اپنا بیگ دے دیں اور جو ہی وہ اپنا عورت سے وہ بیگ لیتے ہیں وہ بیگ سارا عدوائیوں سے بڑھا ہوتا ہے اور سب جو نظر آئیتا ہے اور دکاندار کا کہا کہنا یہ آپ دیکھیں گا اب حران ہو جائیں گے دکاندار اپنی چیزوں کو سا سب کو واپس رکھ لیتا ہے اور انہیں بلا معافی دے کر دکانتے باہر نکال دیتا ہے ان کے ساتھ کوئی غصہ واری بات نہیں ہوتی ان کو جب اس وجہ سے چھوڑ دیتا ہے کیونکہ وہ ایک بزرگ خاتون تھی اور اس وجہ سے انہیں چھوڑ دیتا ہے وہ ان کی مارک برابر ہے لیکن آج کر کے لوگوں کے یہ چاہیے کہ اپنے جو وہ گاربار کے عورتوں پر بھی نظر رکھیں تاکہ ان کی ہر حرکات کو اوپر نظر رکھیں ان کو پتا چاہ سکے ان کی عورتیں کیا کر رہی ہیں کہاں سے چیزیں لے کر آ رہی ہیں گھر میں ایسی ویسی چیزیں آتی ہیں اور زیادہ آتی ہیں آپ کو دیکھنا چاہیے کہ یہ ہمارے گھر کی عورتیں آج کر کیا کر رہی ہیں یہ مونگوال گربی کا جو جی مین اس کے اوپر یہ شعب ہے بٹ برادر میڈی کا سٹور ہے جی وہاں سے یہ عورت جا وہ چیزیں اٹھا کے لے کا جا رہی تھی اب اس کے ویڈیو ہے ان نے یہ ویڈیو لگانے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کی عورتوں سے دکان دار جو مونگوال کے وہ احتیاط برتے اور اپنی دکان کا ہدھ دھیان رکھیں تاکہ اور سی سی ٹی وی کیامرا جاں وہ نظر ضرور کر رہی تھا کہ آپ ان جیسی عورتوں اور ان جیسے جو چور آتے ہیں ان سے بایسے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو جا وہ پسند آئی ہوگی اور اس ویڈیو کو آکے بھی شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتا کہ آپ کو مزید نئی سے نئی ویڈیو مل سکے اور آپ اس کو دیکھ سکے اور تمام دکان داروں سے یہ ایک دکان داروں کے لیے ایک میسج بھی ہے کہ اس طرح کی عورتوں کے طرف توجہ دیں اور جو اس طرح کے گاہ کاتے ان کے طرف حسوسی توجہ دیں اور اپنی دکان کے نقصان ہونے سے بچائیں موسیقی